بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہے تقلیدِ متلق اور ایک ہے تقلیدِ شخصی تقلیدِ متلق کا معنی میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص سے کوئی مسئلہ دین کا پوچھا جائے اور اس سے دلیل نہ مانگی جائے لیکن یہ ذہن میں ہو کہ اس کے بعد دلیل ہے ہم اسے مانگتے نہیں ہیں بس اس کا نام ہے تقلیدِ متلق اور دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا قائل نہ ہو تقلیدِ متلق کا دنیا میں کوئی شخص فرق اتنا ہے کہ کوئی تقلید مانتا بھی ہے کرتا بھی ہے لیکن تقلید کے نام سے بدکتا ہے ہم تقلید مانتے بھی ہیں تقلید کرتے بھی ہیں اور خود کو مقلد کہتے بھی ہم اس میں فخر کرتے ہیں چھپاتے نہیں ہیں تقلیدِ متلق پہ دلائل چل رہے تھے دلیل نمبر دو یا ایوہ اللہین آمنو اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولیل امر منکم خدا کی بات مانو مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو اس پر ایک سوال یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ آپ آدھی آیت پڑھتے ہیں پوری آیت نہیں پڑھتے ہیں آگے ہیں اگر کسی مسئلے پر تمہارے اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے رجوع کرو یعنی قرآن اور حدیث سے رجوع کرو اللہ اللہ کے رسول سے رجوع کا مطلب قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو تو قرآن اور حدیث کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے ہم نے کہا بات سمجھو اس آیت میں ایک خطاب ہے اتی اللہ ایک خطاب ہے فر الدور یہ جو ہے نا اتی اللہ یہ سب کو ہے یا یوہ الذین آمن علماء غیر علماء اس میں سارے شامل ہیں خدا کی بات مانو مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو اب ہم جیسے علماء جو اجتحاد نہیں کر سکتے یہ بھی فقہا کی بات مانیں اگلا فانت نازاتم یہ خطاب ہر آدمی کو نہیں ہے بلکہ یہ خطاب صرف علی العمر کو ہے کہ اگر دو آدمیوں میں اختلاف ہو جائے یہ تو جائیں دار الافتار میں مفتی کے پاس اور اگر دو مفتیوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ کہاں جائیں فرددوہو پلاللہ عام آدمی کو مسئلہ پیش آئے تو یہ جائیں علماء کے پاس علماء میں اختلاف ہو جائے تو وہ کہاں جائیں فرددوہو علی اللہ اس لیے پھر آگے ہم نے حوالے بھی دے دی ہیں یہ صرف ہماری رائے نہیں ہے کہ اہناف کی رائے ہو یہ رائے مشہور غیر مقلط نواب صدیق اثر خان صاحب کی بھی ہے وہ بھی یہ فرماتے ہیں وَزَّاہِرُ أَنَّهُ خِطَابٌ مُسْتَقِلٌ یہ مُسْتَقِلِ خِطَاب ہے مُجْتَحِدِينَ کے لیے ہے عام آدمی کے لیے نہیں ہے کہ جب مُجْتَحِد میں اختلاف ہو جائے تو وہ قرآن کریم و حدیث پاک کی طرف پروجو کرے گا اس لیے فرمائے فَإِنْ تَنَازَاتُمْ دیکھو یہ پھر فَآگیا نا بات آگی پھر فآگیا نا يَا يُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا أَتِيُ اللَّهَ وَأَتِيُ الرَّسُولَ وَأَوْلِ الْأَمْرِ اے ایمان والو خدا کی بات مانو مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو فَإِنْ پس اگر اختلاف ہو جائے پھر پس ہی کہا فَإِنْ تَنَازَاتُمْ اس کے باوجود اگر پھر بھی کسی مسئلے پر اختلاف نظر آئے تو پھر وجود کدھر کرنے فَرُدُوِ الَّلَّهُ وَالْرَّسُولَ اور یہ خطاب تمہیں نہیں ہے یہ خطاب مُجْتَحِدِينَ کو ہے میں اس لئے کہتا ہوں کہ ہر جگہ پر ایک کی معنی نہیں کرتے فَا کا فَا مختلف معنی کے لئے آتے ہیں یہاں جو فَا ہے یہ مزید تفصیل کر رہا ہے آگے دیکھیں دلیل نمبر دین وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَزَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ الْرَّسُولِ وَإِلَاءُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الْلَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ کہ مدینہ منورہ میں جب بحث سے کوئی افواب پھیل جائے خوف کی یا امن کی تو ان کو فوراں پھیلانا نہیں چاہیے بلکہ اس کے لئے رجوع کرنا چاہیے اللہ کے نبی سے اور اصحاب الرائے جو بڑے بڑے صحاب ہیں ان سے ان کی طرح رجوع کرو لَعَلِمَهُ الْلَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُمْ مِنْهُمْ پھر ان میں سے بھی جو اہلِ استمبات ہیں وہ جو فیصلہ کریں تو ان کی بات مانا کرو ایسے اڑتی اڑتی بات پر یقین نہ کر لیا کرو پہلے اصحاب الرائے سے پوچھ لیا کرو کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں میں آج کے دور میں اس کی بڑی آسان سی مثال یہ دیتا ہوں کہ جب آپ کے موبائل پر کہیں سے میسج آئے یہ حدیث میں یوں آیا ہے مسئلہ یوں ہے اس میسج کو آگے نہ چلا دیا کرو وہ میسج اہلِ رائے کو دکھا لیا کرو تصدیق کروالیا کرو اس کے بعد آگے جلائے کرو آج کے دور میں سب سے آسان مثال اور سمجھانے کے لیے یہ ہے ہر میسج کو فارورڈ نہیں کرتے ہر بات آگے نہیں بچاتے اور یہاں دو باتیں اچھی طرح سمجھ لو ایک تو جب کوئی حدیث پیش کرے یا کوئی مسئلہ بیان کرے کوئی طریقی بات آئے آپ کے موبائل میں اس میسج کو آگے نہیں بھیجنا پہلے آپ اہلِ علم اہلِ رائے اپنے اسادہ سے تصدیق کرا لو اگر وہ فرمائے ٹھیک ہے آگے بچوات وہ فرمائے ٹھیک نہیں ہے اس کو وہیں ڈلیٹ کر دو وہیں ختم کر دو اور دوسری بات ہر میسج ہر کسی کو نہیں بیجتے ہر میسج ہر کسی کو نہیں بیجتے مجھ سے بہت سارے احباب بیعت ہوتے ہیں دنیا کے ممالک میں رہتے ہیں تو بس اوقات کئی سے ویڈیو آتی ہیں تو مجھے بھیج دیتے ہیں کئی پوسٹ آتی ہیں وہ بھیجوا دیتے ہیں کئی سے کوئی تحریر آتی وہ بھیجوا دیتے ہیں میں پھر واپسی ان کو میسج کرتا ہوں وائس میں واپسی میسج کرتا ہوں میں نے اپنا نمبر آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ آپ مجھے میسج کریں مجھے چیزیں بھیجیں میں نے نمبر اس لیے دیا ہے جب ضرورت بیش آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں پھر لوگ مادرت کرتے ہیں میں نے کہا غصے نہ اس کو بات سمجھا ہر بندے کو ہر چیز نہیں بھیجواتے اور آج ہمارے ایک چکے رواز چلا ہوئے عید مبارک پہ کبھی ویڈیو ہے کبھی عید مبارک پہ پوسٹ ہے کبھی عید مبارک پہ تصویر ہے ہر کسی کو بھیجوانی ہے مجھے تو میرے تعلق والے بھی بھیجوائے ہیں تو میں کہی تو بھی ہمیں لکھی لکھائی چیزیں بھیجوائے کرو اگر آپ نے عید پر مبارک دینی بھی ہے تو یہ لکھی لکھائی نہ بھیجو ویسے کو استاجی مبارک ہو اپنے لفظوں میں بات کرو تو محبنہ بوجھ ختم گئے ادھر سے پہنکا اور ادھر آگے بھیجوائے یہ کیا ہوا میں تو ہر پندے کا مزاج ہوتا ہے آپ میرے مزاج کے پبند نہیں ہے نہ میں آپ کے مزاج کے پبند ہوں ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی اپنی طرف سے لکھو اپنی طرف سے کوئی بات کرو یہ لکھی لکھائے پوشٹر ہمیں مت بھیجو تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا یا قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينِ اَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُ مجھے سائد سے ایک واقعہ یاد آیا سیالکورٹ میں سفر پہ تھا اور رات میں نے وہاں ٹھہرنی تھی چند دیکھ میرے بڑے اچھے دوست علماء ان کیا گیا میرے تو مجھے کہتا ہے بہت اچھا ہوگا آج آپ آگئے ہیں میں نے کہا خیر کہا جی ہمارے یہاں شہر میں ایک دو رڑکے ہیں غیر مقلع تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور ہمیں مسئلہ سمجھائیں اور آج ہم نے رات عشاء کے بعد ان کے پاس جانا ہے اچھا ہوا کہ آپ آگئے آپ چلیں میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا بچہ میں نے کہا میری مرضی میں آپ کو ملنے کے لئے آیا ہوں یا کسی گھر جا کر مسئلہ سمجھانے کے لئے آیا ہوں مجھے کہتا ہے نہیں آپ چلیں میں نے کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا پھر کہتا ہے چلیں اب میں سمجھتا تھا کہ عزت کا مسئلہ بن گیا میں نے کہا میں جاتا ہوں آپ ایسا کریں کچھ کتابیں لے لیں اور ایک ویڈیو کیمرہ لے لیں ویڈیو تو ہمارے پاس ہے نہیں میں نے کہا آڈیو لے لیں کوئی ٹیپ لے لیں یہ آج سے تقریبا کوئی نو یا دس سال پرانی بات ہے خیر ان نے کہا ٹھیک ہے مجھے پتا تھا کہ ہونا کیا ہے میں نے کہا تمہاری خوشکسمت یہ ہے کہ آج میں آیا ہوں اس لڑکے نے اپنے گھر میں اپنے تین چار مولوی بلانے ہیں اور تمہیں ان کے سامنے بٹھانے ہیں وہ تیاری کر کے آئیں گے کتابیں لے کر آئیں گے آپ ویسے جائیں گے آپ کو پھر سمجھ جائے گی ہمارے ساتھ کیا ہوئے نہیں نہیں ہم ان کو جانتے ہیں ہمارے مالے کے لڑکے ہیں میں نے کہا چلیں آپ کو سمجھ آجائے گی ہم عشاء کے بعد جب پہنچے تو ان کے تین چار لڑکے ریکارڈنگ کا نظام پورا ساتھ کتابیں ساتھ اور تین چار مولوی موجود میں نکلو آپ چکلو مزہ اور میں اکیلا نہ میرے پاس کتاب نہ میرے ساتھ پوساتی جیسے سفروں میں ہوتا ہے مجھے پتا تھا میں نے انکار کیا ان کو سمجھ نہیں آنی میں نے کہا وہ کدھر ابھی ٹیپ وہ لڑکے کہتا ہے یہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں میں نے کہا میں تمہیں گمراہ سمجھتا ہوں تمہاری ٹیپ پر میں اعتماد کروں گا ہماری ٹیپ الگ ہونی چاہیے ہمارے ساتھی کہتے ہیں یہ نہیں ہے میں نے کہا میں بات نہیں کرتا میں بات تب کروں گا جب ہماری ٹیپ آئے گی ان نے دکان کھلوائی دکان کھلوائے نئی ٹیپ چھوٹی جاپانی خریدی سات چار کیسٹن لے کر رہے ہیں ہم گھنڈا پیٹھے رہے ہیں میں نے کہا میں نہیں شروع کروں گا ہماری ٹیپ الگ ہونی چاہیے جب ٹیپ آگئی یہ ریکارڈک شروع ہوگی میں نے کہا اب بات کروں گا چونکہ آپ کا میدان نہیں ہے نا اس لئے آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہمارا میدان ہے ہمیں پتہ ہے کہ مخالف کیا حرب استعمال کرتے ہیں خیر میں نے کہا کیا بات کرنی کہا یہ تقلید پر کرنی میں نے کہا آپ تقلید کے بارے بھی کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا میں کیا کہتا ہوں بات آپ نے سمجھ نہیں ہے میں نے تو نہیں سمجھ نہیں آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں کیا عشق حال ہے وہ چاہتے تھے کہ دعویٰ یہ لکھے اور دلائل دے میں چاہتے تھے دعویٰ وہ لکھے اور دلائل وہ دے وہ دے اور میں دلین توڑوں میرے پاس تو کہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں دلائل شروع کروں یہ دعویٰ ان سے لکھو آؤ دلائل ان سے دو پھر ہم دلائل توڑنے کی بات کریں بات سمجھا رہی ہے آپ میں نے کہا آپ نے گھر بلایا ہم نے نہیں بلایا آپ نے کیوں بلایا مسئلہ کیا ہے پریشانی کیا آپ کی اور وہ بس گئے میں نے کہا آپ کیا چکانے جائے تقلید پر بات کرنی ہے میں نے کہا آپ تقلید پر کیا اشکال ہے کیا مسئلہ ہے تقلید کے ساتھ جس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تقلید واجب ہے آپ یہ کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا پھر آپ کیا کہتے ہیں آپ وہ سمجھتے تھے مجھے تو وہ بھی جانتے تھے کہ اس نے کہاں تک ہمیں لانا ہے اچھی طرح ہے کہ دوسرے کو جانتے ہیں میں نے کہا آپ کہنا کہا جاتے ہیں تقلید فرض ہے نہیں تقلید واجب ہے نہیں میں نے کہا شرک ہے کہتے ہیں ہاں میں نے کہا لکھو آپ لکھے میں نے کہا میں کیوں لکھوں تقلید کو شرک آپ کہہ رہے ہیں اور لکھو میں آپ لکھو تقلید یہ رکھے میں نے لکھو آیا میں نے کہا کرو دس خدر تمہارے دو چاہ لڑکے وہ بھی اس پر سائن کریں بات ہوگی میں نے کہا اب دلیل دو تقلید کی شرک اور پر دلیل پیش کرو چونکہ میرے پاس کوئی تابی نہیں آپ دیکھیں ہماری ریکارڈنگ چل رہی تھی یہ ہماری ٹیپ نہ ہوتی تو وہ ریکارڈنگ مجھے دیتے کل کوئی ہے سوالی پیدا ہی ہوتا ہے اس لئے ہم ریکارڈنگ اپنی رکھتے ہیں پھر بات شروع کرتے ہیں خیر تین گھنڈے کی ہماری بات ہے وہ تین گھنڈے جو بات ہے میں پورا قصہ تو نہیں سناتا میں اس آیت پر سنا گوں اس نے کہا کہ تمہارے شیخ الہند مولم محمود سنتی و بندی نے قرآن میں تحریف کی ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ اَزَاهُ بِ اِزَاهُ الْعَدِلَّهُ مِّن حضرت نے لکھا ہے وَلَوْرَدُّوْهُ الْرَسُولِ وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ نا وَلَوْرَدُّوْهُ الْعَلَى الْعُلِ الْأَمْرِ رسول چھوڑ دی ہے یہ قرآن میں تحریف ہے جو کفر ہے اچھا اِزَاهُ الْعَدِلَّهُ مِّن چھپا ہے پہلے نسخے میں کہ قاتب سے غلطی ہو گئی ہے چھپ گیا اس سے اگلے نسخے میں تسخیمی موجود ہے ان نے پہلے والا نسخہ سمبالا ہوا تھا کہ تحریف کیے جو کفر ہے اچھا جب یہ بات چل رہی تھی تو میں نے تخلید پر ایک آگے دلیل آ رہی ہے وہ پیش کی وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَعِلَيْا اس نے اس کا جواب دیتے ہوئے اپنی نشست میں کہا کہ یہ جو بھی آپ نے آیت پڑھی ہے وَتَّبِ مَنْ أَنَا بَعِلَيْا یا اس کا جواب یہ ہے اور اس کے بعد یہ اشکال کر دیا میں نے کہا حضرت شیخ الہند نے الرسول کا لفظ چھوڑا آپ نے کہا تحریف ہے اور جو کفر ہے ذرا ٹیپ واپس کریں ابھی آپ نے پڑھا وَتَّبِ مَنْ أَنَا بَعِلَيْا آپ نے سبیل کا لفظ چھوڑا جو تحریف ہے وہ کفر ہے حضرت شیخ الہند کی بات تو کریں کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے نا پہلے تم اپنے کفر پر بات کرو جو تم نے کفر گئی ہے اس کے کیا کریں جی غلطی سے نکلا ہے میں نے کہا وہ غلطی سے لکھا ہے تم نے غلطی سے بول لیا ہے کاتب نے غلطی سے لکھ دیا ہے اگر وہ تحریف ہے تو یہ بھی تحریف ہے چلے جی میں نے کہا سکون آ گیا اگلی بات شروع کرو یہ ہوتا ہے فن یہ فن کا بندہ سمجھتا ہے دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ ہم نے کہا کہ اس کو کیا جواب دین ہے ایک مرتبہ گجرنوالا تر کے رفل دین پر مناظرہ تھا میں نے کبھی مناظرہ زیدگی میں نے کیا یا مناظر کوئی اور ہوتا ہے میں صدر بنتا معامل بنتا شرائط لکھ کے دیتا خود نہیں مناظر بنتا تھا اس کی حکمتیں وہ میں ہیں پھر تربیتی نشیستہ لوگ رہا اس کی حکمت کیا میں کیوں نہیں بنتا تھا خیر آپ کے کراچی کا صدیق رضا یہ صدر مدارس تھا مناظر تھا عمر صدیق گجرنوالا کا مناظر تھا یہ پڑھنے کے لئے پہ جا فیصل عباس ستیانہ گیا ہوا تھا وہاں سے آیا آپ وہ ویڈیو دیکھیں جب شروع کی تو اس کا رومال کیسے تھا پھر رومال کتر کا کیسے آیا پھر ننگے سر وہ کبھی ویڈیو آپ تین گھنٹے کی دیکھیں ہوا گیا اس میں مناظرہ کی شرائط میں ایک شرط لکھی ہوئی سی کہ جو فریق اپنے موضوع سے ہٹ کے بات کرے گا پیش کی اور اس میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکو جاتے رفع لیدین کرتے اٹھتے رفع لیدین کرتے سجدے میں رفع لیدین کرتے سجدے سے اٹھتے تو کرتے فلاں فلاں مقام پہ کرتے تھے اور بالاخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں شروع کا رفع لیدین گا گیا اور باقی سارے رفع لیدین چھوڑ دیئے شروع میں سارے تھے آخر میں ایک رہا گیا اور باقی چھوڑ دی اب ان کے جو صدر تھا نا یہی سی دی یہ بولا مجھے کہتا ہے صدر مناظر اپنی شکست لے کر دیں میں نے کہا کیوں آپ کے مناظر نے موضوع سے ہٹ کر بات کی ہے موضوع ہے رفل یدین رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے اور تیسی رکعات سے اٹھتے اس نے درمیان میں سجدہ و رفل یدین کا ذکر کر دیا ہے موضوع سے ہٹ کر بات کے شکست لے کر دیں میں نے کہا مائک دیں وہ آپ دیکھیں درہا میں نے کہا مائک دیں کیا تانی لکھ کر دیں میں نے کہا مائک تو دے نا نہیں نہیں آپ لکھ کر دیں میں نے کہا مائک دے درہا میں نے کہا بات میں لکھتے ہیں پہلے میں بات تو کروں نا ان کو بتا تھا اس کے ہتھے مائک جڑ گیا نا یہ ہماری ساری بات ختم ہو جائے اور سمجھتے ہیں بڑی یہ اچھی تا خیر میں نے مائک کون سے لے دیا میں نے کہا یہ بات آپ کی بلکل معفول ہے لیکن آپ ذرا ویڈیو پیچھے کریں آپ کے مناظر نے پہلی طرم پہلی نشست میں جب رفل یدین پہ بات کی ہے حدیث عبداللہ بن عمر پیش کی ہے صحیح بخاری سے پیش کی ہے اور یہ کہا وَقَانَ لَا يَقْفَوْ ظَالِكَ فِي السَّجُودِ یہ سجدے کی رفل یدین موضوع سے خارج جائے تمہارے عمر صدیق نے پہلے بات کی ہے میرے مناظر نے بات میں کی ہے پہلے آپ شکست لکھ دے دیں پھر ہم لکھ دیتے ہیں لکھو بھئی مولا عمر صدیق لکھو میں نے کہا لکھو آؤ اس محرج کی بات کی ہے لکھنی چاہیے یہ پہلے آپ کے مناظر نے بات کی ہے وہ بھی شکست لکھے پھر ہم میرا مناظر لکھ دے گا لکھو ذرا آپ کیسے شکست لکھیں وہ لکھ لیتے ہیں میں نے کہا اگلا مسئلہ ہے میں اگلی بات کروں گا پہلے شکست تم لکھو معذرت میں نے کہا ٹھیک آپ نے معذرت کر لی بات ختم ہوگی چلو بھی آگے شروع جاؤ ایک مرتبہ دوران مناظرہ کوئی مناظر معذرت کر لینا اس کا قیت اتنا نیچے گھر جاتا ہے کہ دوبارہ اٹھانا اس کو مشکل ہوتا ہے اس لئے میں مناظر نہیں بنتا تھا صدر یا معامل مناظر کمزور ہو صدر مضبوط ہو مناظرے میں شکست نہیں ہوتی یاد رکھنا مناظر مضبوط ہونا معامل کمزور ہو مناظرے میں چلنا مشکل ہو یاد ہے کمزور سا مناظر بٹھالو آپ صدر اور معامل بن جو سپورٹ کرو سپورٹ وہ چل نہیں جاتا اس لئے میں جہاں پیٹھتا تھا آپ کبھی ویڈیو دیکھیں میں ساتھ ساتھ اپنا مناظر چلاتا ہوں چلاتا ہوں ایک مرتبہ مناظرہ تھا نیرہ غازی خان کے لاغے توسا میں وہاں ایک بستی ہے وہاں بستی گھور مانی ایک لڑکا تھا تین طلاق دی بیوی گھر میں رکھ لی پھر وہ غیر مکلد ہوا اس پر ہماری گفتگو ہوئی الحمدللہ اس لڑکے نے بعد میں اس کو فارق کیا پھر بعد میں وہ لڑکا ہنفی ہوا اس نے اسی مناظرے میں کھڑے اعلان کیا وہ ویڈیو پوری نیٹ پر تین گھنڈے کی موجود ہے اب جو مخالح مناظر تھا نا اس نے فتاوہ رشیدیا پیش کیا اور کہا جی مولانا رشید آمد گوہی رحمت اللہ نے فتوہ دیا تین طلاق دو دو ایک ہوتی ہے ہمارے مناظر کے علم میں یہ نہیں تھی میں نے فتاوہ رشیدیا یہ میں نے دیکھ لیا میں نے کہا تو کھڑے اوکے اعلان کر دے اگر فتاوہ رشیدیا میں مولانا گوہی نے فتوہ دیا ہو ہماری شکست اور تمہاری فتح اگر نہ دیا ہو تو تمہاری شکست ہماری فتح کھڑے اوکے اعلان کر مناظر نے کھڑے اوکے اعلان کر دیا میں نے کہا اب نکالو فتاوہ رشیدیا یہ ہوتا ہے صدر کا کام میں نے آج تک کسی مناظرے میں اپنے مناظر کو پسنے لے دیا کبھی پہ ہماری ہر گفتگو نٹ کے اوبر ہوتی بس وہیں جاؤ میں نے کہا نکالو اس میں تھا کیا ایک آدمی نے ایک غیر مکلت سے فتوہ دیا تین طلاق دو تو کیا ہوتا ہے اس نے جواب دیا تین طلاق دو تو ایک ہوتی ہے اب انہوں نے استفتہ مولانا گنگوہی کو بیجا مولانا گنگوہی نے فتوہ دیا تین طلاق دو دو تین ہوتی ہے اور فتاوہ رشیدیہ میں پہلے استفتہ پھر غیر مکلت کا جواب پھر حضرت کا جواب یہ چھپ ہے تو انہوں نے غیر مکلت والے جواب کو فتاوہ رشیدیہ مولانا گنگوہی کا فتوہ کہہ دیا یہ بات عام بندہ تو نہیں سمجھ سکتا نا عام بندے کو تو فتاوہ رشیدیہ دکھاؤ گے دیکھو مولانا گنگوہی نے لکھا ہے وہ تو مان جائے گا جیسے میں نے اپنے مناظر سے کھڑے ہو گئے اعلان کا اصول مناظرہ میں ایک اصول ہے ایک ہوتا ہے مدعی اور ایک ہوتا ہے مدعا یہ سناؤں کسی ہے یا نہ سناؤں آپ یہ نہیں کہو ہمارا علم رہ گئے یہ دلائل کا کیا بنے گا مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ تم کورس کرنے کے بعد پھر میرے خلاف شروع ہو جاؤ گئے ہم کہتے کورس کرنے کے لئے وہ کسی سناتا ہے کسی سناتا ہے مجھے ایک مرد تو ایک مولی صاحب نے کہا علم آپ یہ ہمارے بادشاہ لوگ ہیں بادشاہوں کے جو پھر قدر کرنی چاہیے مجھے کہتے ہیں آپ اپنے کسی بہت سناتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کیوں سنو بھائی جب میرے کسی ہیں تو میں اپنے ہی سناؤں گا اور تمہارے کسی سناؤں گا تمہارا کسی ہے تو آپ بتا دو اگلے بیان میں تمہارا سنا دے گے بس ہم جلسے میں جاتے ہیں یہ اللہ کو ہے میں مسجر میں بیٹھ کے ایسے کوئی جھوٹی بات نہیں کرتا آپ کھر سانے کے لئے میں واقعہ سناتا ہوں ہمارے یہاں کئی مارک جلسوں میں جاتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو کے نارے لگاتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا ہم کیوں نارے لگ رہے ہیں مجھے بات میں ایک مولی صاحب کہتے ہیں تمہارے سامنے وہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا تو ہم ان کو منع کیوں نہیں کرتے کسی کے سامنے تعریف کریں منع کیوں نہیں کرتے میں نے کہا پھر ان کو میں کیا کروں وہ کیا گیدڑ آیا گیدڑ آیا بھائی شیر آیا وہ کہہ رہے ہیں شیر آیا اب اس پر کیا ان کو منع کروں میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں شیر ہو یا گیدڑ ہو نہیں ماشاءاللہ میں نے کہا جب ماشاءاللہ ہیں تو وہ صحیح بات نہیں کہہ رہے ہیں میں صحیح بات کہنے سے منع کر دو بھائی صحیح باتیں نہ کیا کرو یہ کہو ان کو تم مجھے کہتے ہو کہ صحیح بات سے بھی رکھو بھائی صحیح بات کیوں کہتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ لہتے ہیں تو ملتان ایک جلسے میں تشریف لے گئے تو جلسے میں بیان کیلئے کھڑے ہوئے تو کوئی بندہ جیسے وہ کر 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 کرتا ہے کوئی ہوگا کراچی کا طالب علم باتیں کہا رہا تھا محسن نے قرمائے بکواس بند کرو خود سے بکواس بند کرو پھر بیان شروع کرتی ہے اگلے دن جلسہ بھاول پڑ تھا یہ قومی اتحاد کی دنوں کے جلسے تھے تو ایک بندے نے مفتی صاحب سے کہا جی ہم تو آپ کے بارے میں سنتے تھے کہ بڑے متعمل مزاج ہیں بڑے موت دلیں ہیں اور بہت نرم ہیں اور کل آپ نے کہا بکواس بند کرو اتنا سخت لفظ محسن نے فرمایا چاہیے آپ بتاؤ بکواس جاری رہنا چاہیے کہا جی بند ہونا چاہیے کہا میں نے کیا کہا میں نے بھی یہ کہا بکواس بند کرو میں نے اس میں کون سی سخت بات کی اصل میں وہ تو کہنے چاہتا کہ آپ نے بکواس کا لفظ کیوں کہا وہ تو یہ کہنا چاہ رہا تھا نا کہ آپ نے ایک عام آدمی کی بات کو بکواس کہا دیا ہے میں نے بھی یہ کہا بکواس بند کرو میں نے کیا کہا اس میں تو خیر افصول مناظرہ میں سے ایک ہوتا ہے مدعی اور ایک ہوتا ہے مدالہ منکر نافی مختلف اس کے نام ہوتے ہیں اصول مناظرہ میں یہ اصول ہے کہ جب مناظرہ ہو تو پہلی ترم مدعی کی ہوتی ہے اور آخری ترم بھی مدعی کی ہوتی ترم کہتے ہیں نشست کو جس میں بات کرتے ہیں پہلی نشست مدعی کی اور آخری بھی یہ ذابطہ ہے ہمارا ایک مرتبہ کوٹ ادو مناظرہ تھا یہی ترکے رفلے وہ ایک لمبی داستان میں پورا واقعہ سناؤں گا نا تو ہمارا سارا وقت جو تھوڑا سا ہے وہ اسی واقعے کی نظر ہو جانے میں اس کی آخری بات سنانے لگوں مناظرہ ہو رہا تھا رات تقریبا کوئی بارہ بجے کے بعد شروع ہوا گرمیوں کے راتیں راتیں ہوتی ہیں چھوٹی تو خیر ہو چلنا تھا فجر کی ازان کا وقت قریب آ گیا دلائل دونوں طرف سے چل لیتے میں سب نتیجہ کیسے نکالے یہ صدر مناظر کا کام ہوتا ہے دماغ لڑاتا رہے کہ جنگ کو جیتے کیسے نتیجہ کیسے نکالے جو ہمارے فیصل تھے نا حکم سالس ایک اس میں غیر مقلط تھا اور ایک انفیدہ دونوں وقیل تھے میں نے اس سے پہلے کوئی ایک ایسے واقعات پیش آئے تھے جس سے ان کو نہ میں نے مطمن کر کے اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا میں نے ان سے کہا یار دیکھو دو گھنٹے ہو گئے ہیں فجر کی ازان کا وقت ہونے والا ہے ازان شروع جائے گی نماز بھی پڑھنی ہے واپس بھی جانا ہے آپ نے صبح آفیس جانا ہے میں نے صبح سرگودے جانا ہے ان مولویوں کو کہیے تو رات لگے رہے گے فجر پڑھ کے سو جائے گے مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے کوئی ایسا حل نکالے کے نتیجہ نکل آئے مجھے کہتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے میں نے کہا میرے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی ہمارا مولوی بات کر رہا ہے اس کے بعد یہ دوسرا غیر مقلط چروع کرے گا تو جب ہمارا مولوی بیٹھ جائے نا ہنفی فیر مقلط کھڑا ہو تو اس کو بٹھا دو اسے کو یا جتنے دلائل تمہارے پاس رفل یدین پر ہے نا ہم تمہیں پانچ منٹ دیتے ہیں سارے دلائل بیان کرو بس اس کے بعد اسے کہہ دیں جو تمہارے پاس ہیں سارے تم بیان کرو عوام سے کہیں گے خود فیصلہ کرنا ان نے کہا بات تو ٹھیک ہے دیکھو کتنی سجیدگی سے بات ہو رہی ہے مدعی وہ ہے آخری طرم کس کی ہونی تھی ان کی ہونی تھی نا ہم نے لے لی نا نہیں سمجھ جائی آخری طرم لے لی نا ایک دوسرا اس کو ہم نے تیاری کا موقع بھی نہیں دیا اپنے کو تیاری کا موقع بھی دے دیا طرم بھی لے لی تیاری کا موقع یہ ہوتا ہے صدر مناظر کا کام میں اس لئے آپ سے کہا رہا ہوں کہ صدر مناظر کا کام کتنا اہم ہوتا ہے ان نے کہا جی ٹھیک میں نے کہا ایک بات اگری میں کہتا ہوں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو نا یہ دونوں مولوی نہیں مانیں گے ہمارے نے تو مانی لینا تھا لیکن میں نے بات تو یہ سمجھانی تھی نا میں نے کہا جو تم بات کے مولوی نہیں مانیں گے ان کو چھوڑو تم فیصلہ کرو تم سالس ہو مولوی کی بات نہیں ماننی تم کھڑے ہو جاؤ خسن نے کہا ٹھیک جب ہمارا مناظر نے بیٹھا ان کے کھڑا ہوا نا تو یہ حق کے ہم کھڑے ہو کہہ دیں بھی بیٹھ جاؤ دونوں مولوی بیٹھ جاؤ تم بیٹھو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو خسر خسر کر رہا ہے اس نے کوئی مطلب بات ادھر ادھر کچھ کانے لگا لی ہے وہ سمجھ رہے تھے منادر یہ جو ان کو لے کر بیٹھا ہوئے ہیں نا کوئی بات ضرور ہے جب ہم نے کہا بیٹھو اس نے کہا کیوں میں نے کہا میں تمہیں کہا تھا یہ بات نہیں مانیں گے دیکھ لیا بیٹھاؤ اس کو بیٹھاؤ میں نے کہا بیٹھو وہ پھر گرم ہوتا تھا کیوں میری باری ہے میں نے کہا میں تمہیں پہلے کہتا تھا کہ یہ بات نہیں مانیں گے تم سالس بن کے فیصلہ کرو وہ انہیں حکمان کہا وہ بیٹھ گئے اس نے کہا بھی دیکھو ہمارا سالسوں کا فیصلہ ہے کہ مولوی صاحب جتنے تمہارے پاس رفعہ لدین پر دلائے لگا تم پانچ ویٹ میں سارے بیان کرتے ہیں بس اس کے بعد سارے یہ بیان کر دیں عوام خود فیصلہ کر لے گی بس ہمارے یہی فیصل ہیں نہیں نہیں اس نے کہا میں نے کہا سمجھاؤ اس کو میں تمہیں پہلے کہتا تھا انہوں نے نہیں ماننا دے کہ پڑھا شروع ہو گیا کرو فیصلہ انہوں نے کہا جی کرو اب وہ شروع ہو گیا اس کے لئے مسئلہ بن گیا آپ دلائے لمرتب کیسے کرے ترتیب کیسے دے ایک ایک حدیث کیسے پڑے مسئلہ بن گیا اس نے پانچ جیسے کیسے تھے کبھی دلیل پڑھ رہا ہے کبھی عبارت غلط ہو رہی ہے کبھی ہماری دلیل کا جواب دے رہا ہے وہ پسر ہو گیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا جو ہمارا مناظر تھے میں نے کہا اس کی کتابیں لینگ پہ لگا دو ایسے کتابیں سیدھی کر دو اب کتابیں سیدھی کر دو اب آپ نے دلائل شروع کرنے اور دلائل پر تو نے دلیل نہیں پڑھنی راوی کا نام لینے نا عربی عبارت نہیں پڑھنی بس صرف تم نے کتاب اٹھانی ہے اور حوالہ دے کر کتاب رکھ دے رہی ٹھیک ہے اب وہ تو پانچ منت جیسے کیسے تھا بیچارہ گزار گیا نا ہمارے مناظر کی باری ہوئی نا صحیح مسلم اللہ کے نبی نے منع کیا رفع الیدین سے جامع ترمزی باپ کام کی اترک و ظالق رفع دین نہیں کرنا سنو النسائی باپ و رخصر فی ظالق رفع دین نہیں کرنا مصنف ابن ابھی شہبہ زیادہ سے زیادہ دو منٹ گزری ہوں گے ایسے جب دس پندرہ حالے کٹھے آئے نا لوگ کھڑے ہوگے سر بگاو سر بلان دیو بند دیو بند سر بگاو سر بلان دیو بند دیو بند پتہ بھی نہیں چلا منادرہ کدھر گیا یہ کام ہوتا ہے صدر منادرہ سمجھے تھے اب سمجھ آئی میں منادرہ کیوں نہیں کرتا میرے ساتھ اس سپورٹ والا صدر کہاں سے آئے گا یہ کام ہوتا ہے صدر منادر اس کا نتیجہ کیا ہے الحمدللہ میں اللہ کا بہت شکر کرتا ہوں کہ ہم نے اتنے مناظر تیار کر لیے ہیں کہ اب مناظرہ نہیں ہوتا ہم نہیں کہتے مناظرہ ہو ہم کہتے ہیں مناظر اتنے تیار کر لو کہ مناظرہ نہ ہو جب آپ کے باس مناظر نہیں ہوں گے نا پھر مناظرے ہوتے رہیں گے اور جب آپ کے باس مناظر ہوں گے تو پھر پھر مناظر مناظرے نہیں ہوں گے اس لئے ہم نے اتنی بڑی ٹیم تیار کر لیا کہ اب منادروں کی نوبت ہی نہیں آتی اور میں یہ بات ایسے چل پڑی ہے تو آپ کو سمجھاتا ہوں ہمارے ہاں جب بھی کوئی ساتھی مر سے رابطہ کرتا ہے کراچی منادرہ کرانے اے ہم نے بلوجستان بگٹی میں کرانے ہم نے گجرہ والا کرانے ہم نے سوابی بلانے بہت رابطے کرتے ہیں ہری پور فلان نے چیلنج کر دی ہے ہمارے مناظرے کیوں نہیں ہوتے لوگ کہتے ہیں جی مولا گھمن صاحب مناظرے نہیں کرتے میں کہتوں ہمارے مناظرے کی ترتیب ہے جس موضوع پر آپ نے مناظرہ کرانا ہے پہلے اس موضوع پر تربیتی نشیست رکھو نمبر دو اس موضوع پر جلسہ رکھو نمبر تین اس موضوع پر مناظرہ کرانا لوگ کہتے ہیں مناظرہ میں نے کہا نہیں یہ تیسرا سٹیپ ہے پہلا سٹیپ اس موضوع پر تربیتی نشیست دوسرا اس موضوع پر جلسہ تیسرا اس موضوع پر آپ کا مقصد مناظرہ کر کے انتشار پھیلانا ہے ایجنسیز اور سیکورٹی والوں کو بلا کے پرچے کٹوانے ہیں یا آپ کا مقصد اپنی عوام کو سمالنا ہے تو جب عوام کو سمالنا ہے تو پھر ترتیب وہ بناو جس سے عوام سمبلے ہم چاہتے ہیں ترتیب ایسی بناو لڑائی بھی نہ ہو پھڑا بھی نہ ہو سر بھی نہ پھٹے پرچے بھی نہ ہوں اور اپنی عوام کو مسئلہ سمجھ آجائے اور آئندہ مخالب اس علاقے میں آکر بات کرنے کی حمت نہ ہو یہ ہماری ترتیب ہے اور یہ ترتیب ایسی ہے نمبر ایک تربیتی نشست پر کام پورا ہو جاتا ہے جو رہ جائے وہ جلسے پر پورا ہو جاتا ہے اور اگر مناظرہ ہو جائے تو بھر مناظرے میں آپ کا پلہ بھاری ہوگا آپ کبھی نیچے نہیں آسکتے لیکن یہ شرط ہے کہ پہلے تربیتی نشست اس کے بعد جلسہ اس کے بعد مناظرہ یہ کیوں ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ نے مناظرہ کرانا ہے ترک رفعیدین کے عنوان پر آپ کا مخالف آیا وہ چیلیں دیکھ چلا گیا پہلے اس نے سورے لگا کے آیتیں پڑھی ہیں پھر اس نے سورے لگا کے حدیثیں پڑھی ہیں پھر اس نے گاڑی کی چابی چیم سے نگا لی ہے ایک حدیث صحیح پیش کر دو اللہ کے نبی نے چھوڑا تھا کہ گاڑی کی چابی تمہاری ہے ایک حدیث پیش کر دو اور پھر چیلنج یہ ان کو نہیں ہوتا مفتی تک عثمانی صاحب کا نام ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کے سب سے بڑا بندہ وہ ہے انہوں نے مناظرہ کرنا نہیں نام ہی ان کا لگا پھر چیلنج ہوں ہوتا ہے مفتی صاحب فلان 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 یہ میں پنجاب دیہاتو کی باتیں کر رہا ہوں جن کی آواز یہاں تک پہنچتی بھی نہیں ہے نام لے لے کر لگے اب مناظرہ کے چیلنج کر دیا ہمارے ساتھ انہوں نے دیکھ لیا پریشان ہو گیا اب کیا کریں انہوں نے پہلے رفع لدین قنوان پر اپنے لڑکوں کی تیاری کرائی ہوئے حدیثیں یاد کرائی ہیں کتابوں کے حوالے دکھائے ہوئے اور پھر انہیں اپنی خطابت کا لوہا بھی منوا لیا اپنی خطابت کا لوہا بھی انہیں منوا دیا لوہا منوایا ہوا فَإِنْ تَنَعْزَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ بِلَاللَّهِ وَالْرَّسُّ وَعِلَهِ فَإِنْ تَنَعْزَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ بِلَاللَّهِ اللہ کے نبی فرمان دینے اگر مسجد اختلاف ہو جائے تے کدھر جانا ہے بولو نہ بولو میں آیت پڑھ رہو کدھر جانا ہے فَرُدُّوهُ اِلَاللَّهِ اللہ دا قرآن کھولنے ادایہ نہیں اللہ دا قرآن کھولنے نور نوان نہیں اللہ دا قرآن کھولنے بیشتی زیور نہیں فَرُدُّوهُ اِلَاللَّهِ وَالرَّسُّونَ اے بخاری شریف وَالرَّسُّونَ وَالرَّسُونَ اے حدیثاں پڑھ نہیں آنے فَضَائِلِهِ مَاگِ نہیں دیکھو بخاری شریف میرے حد تجھے پانچ حدیثاں اللہ دا نبیر فرمی دیان کی تا اے ایک حدیث تُسی بخوا دیو بخاری شریف دیو اللہ دی قسم میں دعویٰ کر کے آخنا میں حنفی ہو جاؤں گا دیکھو عوام کا زین بند ہے کے نہیں بتاؤ زین بند ہے کے نہیں یہ آپ کے محلے لنڈی جلسہ ہو جائے اب آپ اس کا حل کیسے نکالو گے پھر آپ کہتے ہیں ہمارے محلے کے لوگ اہل حدیث ہو گئے ہیں محنت دیکھو پہلے انہیں حدیثیں یاد کرائی ہیں پھر اپنا خطیب بلا کے تقریق کرائی ہیں خطابت کا لوہ مروا دی لاؤ مناظرہ اب آپ کے محلے کے جو لڑکے ہیں وہ کیا کہیں گے جو مناظرہ ان نے چیلنج کی ہے کہنا یا نہیں بولتے نہیں کہیں گے نا جو ان نے چیلنج کی ہے مناظرہ آپ کے محلے کے خطیب صاحب کیا کہیں گے بیٹا مناظرہ نہیں اس سے فساد ہوتا ہے وہ جو ان نے چیلنج کی ہے بیٹا ہمارے حضرت فرماتے سے نقصان ہوتا ہے ہمارے قابر کا طریقہ نہیں ہے لڑکا اے لیدیز ہو جائے گا یہ قابر کا طریقہ ہے نا یہ لڑکا اے لیدیز کا یہ طریقہ قابر ہے نہ اس کو دلیل دینی ہے نہ سمجھانا ہے الٹا مناظری خلاف ذن سازی کرنی ہے ہماری ترقیم کیا ہے اب ہمیں لنڈی سے پیغام آگئے کہ جو انہیں چیلنگ کر دی ہے ہم نے کہنا مولانا عدل صاحب ٹھیک ہے پہلے ایسا کریں ہمیں اپنی محلے کی مسجد میں کچھ لڑکے دیں اس موضوع پر تربیتی نشست دو اب ہماری تربیتی نشست ہوگی توجہ سے بات سمجھیں تربیتی نشست میں ہم نے سمجھا لیا کہ دیکھو بیٹا وہ بھی کہتے ہیں اللہ کی نبی نے رفعالیدین فرمایا ہم بھی کہتے ہیں فرمایا اس میں دونوں متفقے وہ کہتے ہیں ہمیشہ فرمایا ہم کہتے ہیں بعد میں چھوڑ دیا تھا اب ان کے ذمہ ایسی دلیل ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ فرمایا ایسی دلیل کافی نہیں ہے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا اور بیٹا ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ نسائی ترمزی ابو دعوت ابن ماجہ نہ صحیح نہ ضعیب ایسی کوئی روایت نہیں کہ آپ نے ہمیشہ فرمایا ہو دیکھو بخاری میں بیٹا پانچ روایتیں ہیں اس میں ہے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا اس میں یہ نہیں ہے ہمیشہ فرمایا لڑکوں کا ذہن بند گیا بند گیا نا لڑکوں کا ذہن بند گیا کہ بخاری کے دلیلوڑکی نہیں ہیں ذہن بند گیا اب یہ کام مکمل ہوگی ہم کہتے ہیں مولنب جلسہ رکھیں یہ جلسہ ہم کیوں کہتے ہیں رکھیں وجہ وہ جو اس نے خطابت پیش کی ہے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا نا کہ بہت بڑا خطیب ہے بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا خطیب ہے اب اس کورس میں تربیتی نشست میں تو دیکھ پندرہ یا بیس لڑکے جلسے میں آئیں گے ہزاروں بندے اب لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے محلے میں مشورہ ہوتا ہے جی مناظرہ کرنے تو کس کو بولائیں مولانا عدل صاحب مولانا عبدالماجد مولانا عبدالزاق یہ لوگ کہتے ہیں مولانا علیہ آز بھمر صاحب بولائیں اب محلے کے لوگ جو نے مجھے سنا نہیں ہیں وہ کیا کہیں گے مولانا دیکھ لینا ان کا مولوی بہت زبردست ہے دیکھ لینا یہ کشم کشم ہے نا اب میرے نام پر ہمارے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے کیوں انہوں نے اس کو سنا ہے اور مجھے سنا میں کہے تو جلسہ رکھو جب ہوتا ہے نا جلسہ اب ہمارے بھی دو ہزار بندے ہوتے ہیں جب ہماری گاڑی آتی ہے نا لوگ پھول برساتے ہیں نوجوان باہر نکلتے ہیں آیا آیا شیر آیا دیکھو دیکھو کون وہ تحصہ ٹوٹ رہے کے نہیں ٹوٹ رہے نا اب ہم جب سٹیج پر گرجتے ہیں گرجتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے نبین رفعالیدین نہیں فرمایا رفعالیدین چھوڑا ہے بغیر رفعالیدین کے نماز پڑی ہے میری پہلی دلیل قرآن ہے اور میرا دعویٰ ہے مخالب قرآن سے اس کو نہیں ثابت کر جاتا ذہن میں بن گیا میں نے کہا وہ قرآن پیش نہیں کرے گا وہ بخاری پیش کرے گا پہلے قرآن ہے یا پہلے بخاری بولو بولو پہلے قرآن ہے یا بخاری اور اونچی واسے پہلے قرآن ہے یا بخاری میں نے کیا پیش کیا بولو اس نے کیا پیش کیا ہم قرآن سے شروع ہوتے ہیں تم بخاری سے شروع ہوتے ہیں میں جب بخاری کی بات کروں گا تمہیں سمجھ آئے گی بخاری میں تمہاری کوئی رویت موجود نہیں ہے میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں ذہن بن گیا نا وہ تاسو ٹوٹ گیا کہ نہیں اب جن کو پوری پلیسی کا نہیں پتا دیکھو مالک امر صاحب کو دیکھو کیسے تلیل کرتے ہیں دیکھو چیلنج ہو رہا ہے ہمارے کابل کا طریقہ نہیں سن تو لو ہم نے کیوں کیا یہ دیکھو صحیح ہم پاگل ہیں ہم بیپکو ہیں ہمارا بھی دل کرتا ہے ہمارے آنے پر سفید چادر بچھی ہو تحمل سیادہ گھنٹہ بیان کریں بہترین سا کھانا کھلائیں جہاز کی ٹکڑ لیں پرپیر صاحبان کے سر گودہ چلے جائے میرا بھی دل کرتا ہے میں پاگل ہوں گلیوں میں چلوں گرمی برداشت کروں میں پاگل ہوں میرا دل نہیں کرتا عام و راحت کے ساتھ ہے ہمارا بھی دل کرتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر باطل کا مقابلہ نہیں ہے آپ سمجھ آگئی ہمارا مناظرے کا طریقہ کیا سب سے پہلے بولو وہ جو ہم نے تربیج دی نشست پر بات سمجھائی محلے کے بچوں کو سمجھ آگئی نا میں دیکھتا ہوں اس کو خراب کیسے کرتے ہیں جلسہ ہو گیا ہو گیا لوگوں کا ذہن بند گیا لوگوں کا ذہن بند گیا ہمارے پاس دلائل بھی ہیں ہمارے پاس خطیب بھی ہیں اور خطیب بھی ایسے نہیں ہیں خطیب ہیں جی سے خطیب کہتے ہیں ذہن بند گیا نا کوئی جو ہمیں چیارنج پہ بول ہے دو تاریخ بونی مناظرے کی تاریخ دیں گے ختم ختم چاہتے ہیں اب یہ جو ہم نے پلیسی بنائی ہے اس سے مناظرہ ہوئے یا ختم ہوئے اور ہمارے پاس میں تاثر کیا مناظرے کرتے ہیں ہم ایسی پلیسی بناتے ہیں کہ مناظرے نہ ہو اور ہمارے خلاف ذہن سازین بچوں بھی ہو رہی ہے کہ یہ مناظرے کرتے ہیں ہم ترتیب بنا رہے ہیں نہ ہو اور بدنامی کیا ہے کہ مناظرے کرتے ہیں میں گرفتار ہوا دوہزار سولہ میں گرفتاریاں تو بہت ہوتی اب ایجنسیاں اٹھا کے لے ایکشن پلان کی گرفتہ رہی ہے اور مجھ سے تفتیش کیا ہو رہی ہے تمہارے پاس پرانٹو کہاں سے آئی ہے اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں بتاؤ نا آپ کیا کہتے ہیں یہ ایجنسیوں کا ہے اس کو ایجنسیاں پیسے دیتی ہیں ایجنسی پوچھ رہی ہے پرانٹو کہاں سے آئی ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ایجنسیوں نے دیئے میری عادت ہے میں گبراتا درتا نہیں ہوں بڑے اتمنان سے تفتیش ہوتی ہے میں نے کہا کہاں سے وہ تمہیں بتاؤں گا لیکن میری ایک ایجنسیوں نے دیئے تم پوچھتے ہو کہاں سے آئی ہے باہر والے کہتے ہیں تم نے دیئے آپ کہہ رہے ہیں پرانٹو کہاں سے آئی ہے وہ باہر والے کہتے ہیں تم نے دیئے آپ کہہ تو صرف گاڑی کہاں سے آئی ہے مولوی کہہ رہے ہیں ایجنسیوں نے دیئے آپ کیا دیکھو کونڈ میں پیسے کھاں سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیتی ہیں ہمیں تمہیں مطمئن کروں گا لیکن جب میں کلیو روک کے جاؤں گا ہم کو مطمئن کیسے روک گا دیکھو پھر رہا ہو کے آگے ہیں دیکھو آگے ہیں رہا ہو کے بس یہاں تو ہونا تھا انسام غلط تھے حضر ہو گیا ہم رہا ہو کے آگے ہیں رہا ہو کے حضر پھر یہاں ہو سکتا ہے کیوں نہیں رہا ہو سکتا بہت کہ اس ختم ہوتا ہے بندر یہاں ہو جاتا ہے میں نے کہا دیکھو ہم کے چکی میں پیسے ہمارا پورا پلاہ ہے کہ مناظرے ختم ہو جائے دشمن کو تندان شکر جواب دوں کہ مناظرے کی قضاء ختم ہو جائے اور ہماری بدلہامی کیا ہے یہ مناظرے قضاء کتنا مشکل ہے یہ سینب غرب ہے بھی خموش کوئی اقزام نہیں کوئی جواب نہیں کوئی تنقید نہیں یہ اللہ کے لیے کام ہے اللہ کے لیے میدانِ معاشر میں کھڑے ہوگے وہ سمجھ جائے کہ اقزام لگانے والا کون تھا اور اقزام سینے والا کون تھا یہ فیصلت وہاں ہوں نے خیر میں سمجھا رہا تھا کہ ہماری تربیت میں پہلی چیز کیا ہے تربیتی نشیس دوسری اور تیسری اب بات سمجھیں میں نے آپ سے کہا تربیتی نشیس تو ہو گئی ابل پر جلسے کی ضرورت ہی نہیں یہ بات سمجھو یہ جو بعض لوگ ہم نے بلا دیا ہے جلسے پر ہم سے پیار نہیں ہوتا اپنے مسجد کا معامل کٹ جا کر آئے مسجد کے نمازی پس جاتے ہیں اپنے بجے خراب ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مولا گمہن سامن بلاو مجھ سے پیار ہے اپنے نمازی سے پیار ہے تربیتی نشیس تو ہی نمازی ٹھیک ہو گیا اب جلسی ضرورت ہے اب یہ کہیں کہ جلسی کی ضرورت ہی نہیں جلسہ نہیں کرائیں پہلے منادرے بھی بلا رہے تھے اب جلسے بھی بلائیں گے ضرورت ہوئی ہوئی ہیں اور ہماری خواہش ہوگی جلسہ ہو اگر جلسہ ہو گیا منادرہ ختم اور خدا نہ باستا اگر پھر بھی منادرہ ہوا تو منادرے میں ہزار ہزار بندہ بیٹھتا ہے سو سو بندہ بیٹھتا ہے یہ دس بس بیٹھتے ہیں دس بس بیٹھتے ہیں دس بس بیٹھتے ہیں یہ بھی کراچی رہتا ہے سمجھتا آپ کو گھوٹ ہے یہ بھی کراچی رہتا ہے ہم تو بیمکور ہیں بجاب کے گھر بلائیں گے بلائیں گے بلائیں گے سمجھتا آپ کو آپ رہنا ہے یہ بھی کراچی رہتا ہے منادرے میں دونوں طرف سے ہزار ہزار بندے بیٹھتے ہیں سو سو بیٹھتے ہیں یا دس دس بندہ بندہ دس بندہ بندہ جو مخالف ہے آپ کا توجہ کرنا میں ہنسانی کا تمہیں باتیں سمجھا ہوں میں نے پہلے آپ سے کہا میرا طرف ایسا ہے کہ میں بات کرتا رہوں گا زور تک ملے گا ہوں تو آپ کے تھکنا نہیں ہو میں ہنسانی کی ایسے بات نہیں کرتا بات ایسی کرتا ہوں کہ آپ کو تھکاور نہ ہو یہ تو آپ کا مخالف ہے وہ منادرے میں جو دس بندہ بندے لائے گا وہ کون سے ہوں گے عام لڑکے ہوں گے یا آپ کو روکر جدائے پر تیاری کر رہی ہوگی ہماری پر سے کون بیٹھیں گے جو فسے ہوگے جن کی تیاری نہیں کر رہے جو فسے ہوگے پھر جس کو بٹھاؤ جس کو بٹھاؤ یہ بانا آدھر صاحب دکھائے بانا آپ گھڑکے کون سے بٹھائیں پھر یہ کون رڑکہ بلا کر رہا جس کو گھڑک پندھر خلاب کیا سونے موڑا وہ بیٹھے گا مولنہ آؤ کون ہے آپرا اچھا چھائی اور نوٹ دی اس کو بٹھاؤ وہ کی بڑی حدیثیں بیٹھ کرتا ہے اب ہماری کلر سے دس کون سے آئیں گے جو آدھے کسی لئے ہوئے ہیں آدھے ٹھیک ہے ایسے مردہ سے رہے آدھے ہوئی آئے گا ادھے سے دس کون آئے ہیں صرف مسئلہ سمجھے ہوئے نہیں متاسف ہنفیت کو مشرے کہنے والے ہم سے نفر دے کرنے والے اور ہمارے کل سے دس کون سے بٹھائیں گے جو آدھے پہلے بچ لئے ہوئے ہیں اب منادر کیسے ہوئے ہیں فضا ہمارے ہاتھ میں کیسے ہوئے ہیں ہم نے کہنا پہلے تربیتی رشیصت اب ہم دس کون سے بٹھائیں گے یہ تو ہم نے مسئلہ سمجھایا ہوئے ہیں مگاؤ کہ ویڈیو آن کرو ہم نے کہا ویڈیو آن کرو شروع کرو مردہ اب ہم نے پوری تحقیص آتے ہیں اب بخاری منادر کھڑا ہونا حرف اللہ دین کے بخاری پانچ دی سے پڑے گا یہ جو ہمارے دس بیٹھے ہیں بولو یہ ہسیں گے وہ بخاری پڑے گا یہ ہسیں گے وہ پریشان ہوگا ہستے کیوں ہیں جب وہ بیٹھے گا تو یہ لڑکے کہیں گے مولانا صاحب آپ کا دعویٰ یہ تھا اللہ کی نبی نے ہمیشہ فرمایا ہے بخاری سے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا کوئی دعویٰ پر حدیث پڑھو یہ ہم کہیں گے یا لڑکے کہیں گے میں دیکھتا ہوں منادرہ چلتا کیسے ہم دیکھتے ہیں وہ کہاں تک جاتا ہے ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے ہم دیکھیں کیسے جاتا ہے اور جب آپ نے اس ترتیب پہ نہیں آنا آپ نے ڈریکٹ مناظرہ کرانا ہے وہ بخاری کی پانچ روایتیں پڑھیں گا ہم مسلم پڑھ دیں گے وہ بخاری پڑھ دے گا ہم ترمزی پڑھ دیں گے وہ بخاری پڑھ دے گا ہم نسائی پڑھ دیں گے وہ بخاری پڑھ دے گا ہم اخوار فقہا پیش کریں گے وہ بخاری پڑھ دے گا ہم تحاوی پیش کریں گے وہ بخاری ہم پیش کریں گے ہمارے لڑکے گھیں گے ہمارے لوگ ہمارے نمازی یہ بات ٹھیک ہے مولانا عادل صاحب یہ بات ٹھیک ہے مولا الیاز گھومن نے سو حدیثے پڑھی ہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ بخاری کی نہیں پڑی یہ کون کہیں گے ہمارے کہیں گے یہ ماننا پڑے گا کہ مولا الیاز گھومن نے بخاری کی نہیں پڑھی اور غیر مکلد نے بخاری کی پڑھی ہے مولانا یہ ماننا پڑے گا مناظرے کے بعد یہی علماء کہیں گے کہ مولانا ہم نے مناظرہ دکھرایا لیکن puls scholarship نہیں ہو سکا ہمارے لوگ بھی نہ صحیح مطمئن نہیں ہوئے یہ کیوں نہیں ہوئے مناظرہ آپ نے کرایا ہے ترتیب بھی آپ کی ہے مناظرہ آپ کرایا ہے ترتیب ہماری ہو ہم دیکھتے ہیں مطمئن کیسے نہیں اس لئے ہم کہتے ہیں اگر مناظرے کا آپ کے علاقے میں چیلنج کو بندہ دے جائے اور آپ کو مناظرہ کرنا پڑے سب سے پہلے اسی موضوع پر اسی موضوع پر تربیتی نشست اس کے بعد اس کے بعد یہ ہماری ترتیب کیونکہ یہ لوگ اس ترتیب پہ نہیں آتے پھر ہمیں بدرام کرتے ہیں مولا گھمر صاحب مناظرہ کرتے ہیں کوئی ہے مناظرہ تو لاؤ پھر کہاں سے لائیں یہ مناظرہ ہے کوئی کرکڑ میچ ہے جو ہر اتوار کو انہیں میرا اصول مناظرہ کا مستقل ایک مقالہ ہے فائل ہے وہ اصول مناظرہ کی فائل پڑے اور مجھ سے پڑے مرتب میں ہوں مرتب زندہ ہو تو اس سے پڑنا چاہیے کسی اور سے پڑنا چاہیے جس نے ترتیب دی وہ زندہ ہے اور تفسرہ کور کر رہے ہیں مولانا مار اس میں یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں بھئی مرتب میں ہوں تو مجھ سے پڑھونا مرتب میں ہوں جب یہ پڑھائیں گے تو تفسرے تو کریں گے فائل لکھنے والا زندہ ہے وہ اس سے نہیں پڑھنی کسی اور کو دکھانی ہے پھر اس سے تفسرے ہی ہوگے اور کیا ہوں اس لیے ہم کہتے ہیں کبھی اصول مناظرہ پڑھیں اور پھر ہم سے پڑھیں آپ دیکھیں اصول مناظرہ آپ کو مزہ کیسے آتا ہے اور ہمارا اصول مناظرہ کوئی ایسا نہیں کوئی بیس صفحے کی کتاب چھوٹ اسی کتاب چھوٹ ایسا مقالہ ہے اصول مناظرہ چھپا ہوا بھی ہے لیکن چھپا ہوا آپ خرید لیں آپ رکھ لیں اس کی الفاظ تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی روح نہیں سمجھ سکتے یہ بات کیوں ہے یہ بات کیوں ہے یہ بات کیوں ہے مثلا یہ فائل ہے نا یہ فائل ہم نے اپنے تجربات کی روشنی میں بنائی ہے جو بندہ اس فن کا ماہر نہیں ہے نا تقلید پر فائل وہ بھی بنائے گا لیکن وہ تقلید پر کتاب بھی لکھیں گے تقلید پر فائل بھی بنائیں گے کتابوں کو دیکھ کر ہم تقلید پر فائل بنائیں گے اپنے تجربات کو دیکھ کر کن مراحل سے گزر کے ہم آ رہے ہیں اس لیے فن والا اس کی اپنی رائے ہوتی ہے چلے ہر بات میں تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں یہ بات ہونی چاہیے کہ نہیں آپ کہتے ہونی چاہیے میں پھر شروع ہو جاتا ہوں جیسے نہ آپ نے کہنا نہیں ہونی چاہیے اوزن ہمارا دورہ ہی ختم ہو جانا اوزن ہمارا دورہ ہی ختم ہو جانا آگے دیکھیں آیت نمبر چار دلیل نمبر چار فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَتِ مِنْهُمْ طَائِفَةُ لِيَتْفَقَّهُ فِي الدِّيهِ وَلِيُنزِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلِيهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے فَلَوْلَا نَفَرَ دیکھو میں ترجمہ کر رہا ہوں عوام کو ترجمہ کرنا پڑے تو یوں سمجھانا صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم یوں کیوں نہیں کر لیتے کہ کچھ لوگ جہاد پر چلے جائیں کچھ لوگ مدینہ میں ٹھائر کے پڑے اور جب وہ جہاد والے واپس آئیں چونکہ ان نے مسائل پڑے نہیں ہیں تو جن نے پڑے ہیں وہ ان سے پوچھ کر عمل کر لیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَتِ کیا کہتا ہے آپ نے وہی کہتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ اب میں آپ والا ترجمہ کروں تفقق کا معنی آپ نے تفققی کرنا ہے بھئی تفقق کا معنی مسائل کرو کچھ لوگ جہاد میں چلے جائیں کچھ لوگ مدینہ منغرہ مدرسے میں ٹھائریں ہمارے دور میں مدرسے ہیں یا صوفہ ہے نہیں پھر مدرسے ہی کو وہ صوفہ مدرسے ہی تھا تاکہ لوگوں کے ذہن میں سمجھ آئے کہ قرآن سے مدرسہ ثابت ہو رہا ہے ورنہ قرآن سے صوفہ ثابت ہو جانا ہے مدرسہ پھر ثابت رہی ہونا پھر اس کے لئے آپ کو ذہن سازی کرنی پیڑی ہے آپ ایسا کرو کچھ لوگ یا مدینہ منغرہ مدرسے میں رہا کر پڑو کچھ لوگ جہاد کے اندر چلے جاؤں اور جب جہاد والے واپس آئیں تو جو لوگ جہاد میں نہیں گئے تھے جو ان نے مسائل پڑے ہیں وہ ان سے سن لیں ان سے سمجھ لیں اب یہ جو میدان میں گئے ہیں مجاہد نبی نہیں مجاہد تھے صحابہ ہیں جو پیچھے ٹھائرے ہیں وہ بھی صحابہ صحابہ کو کمہ رہا ہے کہ تم نبی پاک سے نہیں نبی پاک نے جن کو پڑھایا ہے تم ان سے پڑھو یہی تقلید مترگ یہی تقلید مترگ ہے لا اللہم یحضرون تاکہ شریعت سمجھ آئے وہ بھی اللہ سے دریں عمل کریں اور جنت میں جائیں آگے دیکھیں فَسْأَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اب ایک طبقہ وہ ہے جو جانتا ہے ایک طبقہ وہ ہے جو نہیں جانتا تو فرمائے جو نہیں جانتا وہ ان سے پوچھ لے جو جانتے ہیں اور جاننے والے فرمائے کہ احلِ ذِكْر احلِ ذِكْر سے پوچھو اور عمل کرو اب اگر پوچھنا ہے اور عمل نہیں کرنا تو پوچھنے کا فیدہ کیا ہوا اور یہاں یہ نہیں فرمائے جا رہا ہے کہ فَسْأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ فَسْأَلُوا النَّبِيَّ فَسْأَلُوا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ فرمائے فَسْأَلُوا اَحْلِ ذِكْرِ احلِ علم سے پوچھو یہ ہے تقلیدِ مطلق کہ اللہ کے نبی کے علاوہ جو بھی احلِ علم ہیں جن پر تم اعتماد ہے تم ان سے پوچھ لوں ہاں ایک بات ذہن نشین فرمالیں حالانکہ لا تعلامون کا تقادہ یہ تھا کہ احلِ علم فرماتے لیکن احلِ علم کی بجائے احلِ ذِكْر فرمایا ہے اس میں کئی باتیں ہیں بس آپ صرف دو باتیں ذہن نشین فرمالیں پہلی بات یہ کہ آدمی کے پاس علم ایسا ہونا چاہیے جو اس کو یاد بھی ہو صرف کتابی علم نہ ہو صدری علم بھی ہو صرف کتابیں نہیں کہ جہاں بھسے وہاں کتاب دیکھے جہاں بھسے وہاں کتاب دیکھے کھو جس کو زبانی باتیں بھی یاد دونے یہ احلِ ذِكْر یاد والے لوگ اور دوسرا احلِ ذِكْر فرمایا احلِ علم کی بجائے کہ احلِ علم بھی ایسے ہوں جن کا اپنے علم پر عمل بھی ہو صرف بے عمل نہ ہوں اور بے عمل سے بڑھ کر بدعمل نہ ہوں ایک ہوتا ہے باعمل ایک ہوتا ہے بے عمل اور ایک ہوتا ہے بدعمل آدمی کو باعمل ہونا چاہیے خدا نہ خواستہ اگر بے عمل ہو تو یہ گزارہ بھی چل جاتا ہے اور اگر بدعمل ہو تو یہ سب سے آخری درجہ ہے میں آپ سمجھانے کے لئے کہتا ہوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں بازاؤک بعض ہوتے ہیں بے ذاؤک اور بعض ہوتے ہیں بد ذاؤک بعض ذاؤک کون ہے خشبو لگائی مزہ آگیا یہ کون جی خشبو ہے یہ جی غود ہے یہ کون جی ہے یہ خص ہے یہ کون جی ہے شمامہ ہے مزہ آگیا یہ خشبو ہے لطف آگیا اور بعض لوگ خشبو لگاؤ تو بھی ٹھیک نہ لگاؤ جیسے چلتا ہے برابر سرابر کام ہے یہ بے ذاؤک ہے اور ایک ہوتے ہیں بد ذاؤک خشبو کیا ہوا میرے سر میں درد ہوتی ہے یہ ہے کہ جن کو خشبو سون کر بھی سر میں درد ہوتی ہے یہ بد ذاؤک لوگ ہیں نبوت بازاؤک ہے رسول اللہ السلام کے پسینہ مبارک سے خشبو آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براس اور بہر مبارک سے بھی خشبو آتی تھی اس کے باوجود بھی آپ خشبو کا استعمال فرماتے تھے یہ ہیں بازاؤ جسم معتر ہے پھر بھی خشبو لگ نہیں جسم معتر ہے پھر بھی خشبو لگ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نازک ہیں کتنے نرم ہیں کتنا پیارا جسم ہیں اور خوشبو کتنی لگاتے ہیں اور ہمارے ہیں جس کو خوشبو سے سر میں درد ہو کہتے ہیں وہ نفیس آدمی ہیں ان کو خوشبو سے بھی سر میں درد ہو دی یہ نفیس آدمی ہیں یہ بات نہیں اللہ کے نبی نفیس نہیں انفس ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ انفسِكُمْ یہ ایک انفس نفس کا جمع ہے اور ایک انفس یہ قرات ہے افل و تفضیل ہے دونوں قراتیں اللہ کے نبی نفیس نہیں انفس ہے اور خوشبو لگانے پر خوش ہوتے صحابہ کہتے ہیں ہم کسی بزار جاتے ہیں پر چلتا ہے حضور یہاں سے گزرے ہیں آپ کے جانے کے بعد بھی خوشبویں میکتی تھی اور ہم کہتے ہیں ہمارے استاجی بہت نفیس آدمی ہیں ان کو تو خوشبو سے بھی سر میں درد ہوتی کیا نفاست کا میار ہے ہمارے یہ نفاست ہے یہ بھی خوبی ہے یہ کونسی خوبی کی بات ہے ہم اپنی کمزوریوں کو بھی خوبیاں بنا کر پیش کرتے ہیں ایسے لوگ سنت و پر عمل کیسے کریں گے ایسے سنت و پر عمل مشکل ہی آتا ہے چلیں باقی انشاءاللہ حدیث مبارکہ ظہر کے بعد شروع کر لیں گے یہ جو میں نے دو تین باتیں آپ خدمت میں گزارش کی ہے نا اس طرز کو سمجھ لو بس طرز کو سمجھو اچھی طرح ہماری منشاہ ہے سبق آئے پڑھانے کا طریقہ آئے دلیل آتی ہو دلیل دینے کا طریقہ آتا ہو ہمیں بس آقا دلیل آتی ہے لیکن دلیل دینے کا طریقہ نہیں آتا بس علم موجود ہوتا ہے علم کا صلیقہ نہیں آتا میں جو توجہ رکھے ذرا ہمارا ہر لفظ یہ سبق ہے ہر لفظ سبق ہے صرف دلائل نہیں کوہارٹ علماء کروینشن تھا اس علماء کروینشن کے بعد چند خاص علماء الگ کھانے میں میرے ساتھ چھلیئے تھے چند خاص علماء ایک عالم کا مجھے تعارف کرایا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور واقعاً ماشاءاللہ دیکھنے سے بھی لگتا تھا کہ پتھان ہے بعض لوگ پتھان ہوتا ہے لیکن دیکھنے سے پتھان نہیں لگتے میری ابھی دو شادیاں ہوئیں ابھی تیسری نہیں تھی پشاور ہمارے شریعت تھے تو انہیں کہ استاجی اگر آپ نے تیسری کرنی ہے نا تو کبھی آپ گھر والوں کو لائیں آپ دیکھ لیں اگر مناسب ہو تو ہم بات کرتے میں اپنے دونوں گھر والے لے گیا دونوں ایک جگہ نکاح تھا اور ان کی ہمشیرہ تھی ایک اور جگہ بیان تھا ان کے گھر میں رشتہ تھا میں نے گھر والوں سے کہا یہ آپ دیکھ لیں پسند ہو تو بعد میں بات کریں جب ہم سرگودہ پہنچے تو میرے گھر والی کہتی ہے ایک تو موٹی بہت زیادہ ہے وہ تو مناسب نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کہتے ہیں دوسری اس کا رنگ کالا ہے ہمارے ہاں پتھان ہو اور کالا ہو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے ہاں تو پتھان کا معنی ہے چٹا اور سرخ اب یہ اگر ہم اپنے گاؤں میں لے آئے اور ہم نے کہا پتھانی ہیں تو معنی کا کون اس لیے نہیں کرنی میں نے کہا چھوڑ دیتے یہ میں کسہ کس پہ سنا رہا ہوں کہ وہ مولانا صاحب دیکھنے میں بھی پتھان لگتے تھے آپ سمجھے آپ میں سے بات طالب علم ہیں پتھان لیکن دیکھنے میں کراچی والے لگتے چلیں تو ساتھ چڑھتا ہے ایک کلو دودھ نہیں پی سکتے دو گلاس لسی نہیں پی سکتے اور ہیں کون خیبر پختون کھا کے یہ کون سے خیبر پختون کھا ہے ہمارے ہاں پنجاب میں ایک لطیفہ مشہور ہے جو رات کو لوگ ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے زمین جو باہر ڈیرہ ہوتا ہے ڈیرے پر تھے تو ایک بندہ آیا وہ ذرا دور کھڑا ہو گیا تو جو بیٹھے تھے ان نے کہا اے کیڑے ہیں جی شیرہ کیڑا سمجھتے ہو کون ہے ان نے کہا جی شیرہ شیر محمد نام تھا نا تو پھر اس کو شیرہ کہتے ہیں کیڑے ہیں میں جی شیرہ اور ہاتھے جگئی ڈانگ ہاتھ میں کیا ہے سوٹی اسا لٹھی ڈانگ تو ان نے کہا اگے کیوں نہیں مردہ آگے کیوں نہیں آتا وہ ذرا نے کہا کتہ کھڑوتا ہے کہوں نے شیرہ ہاتھ جگئی ڈانگ اگے کیوں نہیں ہوں دا کتہ کھڑوتا ہے کہاں سے آئے ہو خیبر پختون خاص ہے لسی پیو گے اب نہیں پیتے یہ پٹھانا ہے یہ کون سا پٹھانا ہے بھئی اس کو تو کراچی کا اڑنا چاہیے کراچی بھی کسی کسی سمندر کے کنارے کا اڑنا چاہیے بینس کلونی کے بھی نہیں ہونے چاہیے خیر کو ہاتھ کے دے تو مولانا صاحب ایسا تھے کہ دیکھنے میں بھی لگتا تھا پٹھانا ہے آپ سمجھ آئی مجھے بس آگا آپ نے جملے کو سمجھانے کے لیے دو چار کیسے سرانے پڑتے ہیں تاکہ آپ یہ دماغ میں بیٹھے اور دیکھنے میں بھی پٹھان لگتے ہیں ان نے اس کے ان کی بہت تعریف کی ماشاءاللہ علم بہت پختہ ہے مدرس بڑے مضبوط ہیں مطالعہ بہت وسیعہ ہے تو معقولات منقولات دونوں کے ماہر ہیں میں نے کہا ان کو ایک سال کے لیے میرے پاس بیجو میرے پاس بیجو تخصص کریں یہ بات ان کیا قابل تعجب تھی بہت ہم نے اتنی تعریف کی ہے اور یہ بندہ کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا میرے پاس بیجو میں سمجھ گیا کہ ان کو تعجب ہو رہے ہیں حد عثمان غنی کے پاس ایک شخص آیا حد عثمان غنی نے فرمایا ما بالو ناسے یا تون علیہ و یا ترشح من آجنہم اس زنا بعض لوگ ہماری مجلس میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ زنا کر گیا ہے یہ نہیں فرمایا کون ہے لیکن فرما دیا تو مجھے ان کی آنکھوں سے سمجھ آگئی کہ ان کو تعجب ہے دیکھیں میں نے اس جملے پر بھی دلیل پیش کی ہے میرا ایک جگہ بیان تھا اس میں وکل آئے آپ یقین فرماو میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا میں آپ کو انحسانی کے لئے گئے ایک وکیل نے مجھے کہا مولانا صاحب ہم نے بڑے بڑے وکیل سن رہے ہیں لیکن یہ جو آپ کے ساتھ وکیل حنفیت کا لفظ ہے ہم حیران آپ لطیفہ سنائیں پھر دلیل دیتے ہیں قصہ سنائیں پھر دلیل دیتے ہیں مسئلہ سنائیں پھر دلیل دیتے ہیں ہر ہر جملے پر آپ کی دلیل ساتھ چل لی ہوتی ہے میں نے اپنی زندگی کسی بار میں ایسا وکیل نہیں دیکھا تو میں دیکھو ایک ایک بات پر ساتھ دلیل سے بات کرتا ہوں کہ آپ کا ذہن بنتا جائے تو ان کے مجھے آنکھوں سے محسوس ہوا کہ تاجب ہو رہا ہے میں نے علماء سے کہا مجھے آپ بتائیں اگر آپ کے گھر میں اب یہ دفعہ دخل مقدر ہو رہا ہے دفعہ دخل مقدر سمجھتے ہیں نا کیا کہتے ہیں دفعہ دخل مقدر کسے کہتے ہیں سوال مقدر کا جواب مقدر کا معنی آپ نے پھر نہیں کیا آپ نے تعریف کیا کیا سوال مقدر کا جواب آپ نے تعریف کیا کیا تعریف کرنا سیکھو ہم دیات والوں سے میں مزاق نہیں کرتا استلاحات کے ترجمے ہم سے سیکھو پھر آپ کسی بار میں بھی ترجمہ کرو گے تو سمجھ جائے گا استلاحات کیا ہوتی ہیں دفعہ دخل مقدر یہ ہوتا ہے دورانِ گفتگو ایک سوال پیدا ہو اس سوال کو نقل کی بغیر جواب دے دے یہ دفعہ دخل مقدر یہ دفعہ دخل مقدر کی استلاحہ ہمارے ہم متوسطہ اور اعدادیہ کا بچہ بھی سمجھے گا کہ دفعہ دخل مقدر کیا ہوتا ہے تو مجھے سمجھ آگئی میں نے اب دفعہ دخل مقدر کیا میں نے کہا آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے وہ ہو پہلوان ہو کمزور اور ہو بوڑا اور وہ پھر آپ سے آپ اسے کہتے ہیں یہ ہمارا بچہ ہے اور بہت طاقتور ہے یہ بادام بہت کھاتا ہے دیسیگی بہت استعمال کرتا ہے مقویات بہت کھاتا ہے طاقت جسم پھٹ رہے ہم گھر والے سے بہت پریشان ہیں اور وہ بوڑا اور کمزور پہلوان کہتا ہے اس کو چالیس دن کے لیے میرے پاس بیجو آپ کو تاجب نہیں ہوتا کہ آپ اتنا طاقتور لڑکا ہے اور یہ بوڑا کہتا ہے میرے پاس بیجو آپ کو اس لیے تاجب نہیں ہوتا کہ آج سمجھتے ہیں کہ اس بابا جی نے اس کو بادام کھلا کے مزید طاقتور نہیں کرنا انہوں نے اس کو طاقت کے استعمال کے طریقے بتانے ہیں اس لیے آپ خوشی سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ چالیس دن بابا جی کے پاس لگا لو اور جب میں کہہ رہا انہیں سال میرے پاس بیجو آپ کے ذہن میں ہے کہ مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ میں اسے بڑھ عالم ہوں میں اس کو اور علم دوں گا عالم تو ہمارا پتھان بڑھا ہے یہ کیسے کہتا ہے کہ اس کو میرے پاس بیجو اصل میں آپ اس بابا جی کی بات سمجھ گئے ہیں لیکن میری بات آپ کو سمجھ نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے یہ جو مدرس ہے معقولات منقولات کا ماہر ہے یہ علوم کا پہاڑ ہے وسیع المطالعہ ہے یہ اپنے علم کو عوام میں بیان نہیں کر سکتا یہ مجھے دو میں اس کو بیان کرنا سکھاؤں اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے میں اس کو مزید علم نہیں سکھاؤں گا جو علم اس نے مدرسے میں پڑھا ہے اس کے استعمال کے طریقے بڑھا ان نے کہا اب ہمیں بات سمجھ آگئے تو میں جو آپ سے کہتا ہوں میرے پاس آؤ کیوں بلاتا ہوں طریقے سکھو میں دیہات میں جاتا ہوں شہروں میں جاتا ہوں مدرسوں میں جاتا ہوں وہ کلہ کیا جاتا ہوں پوری دنیا میں گھمتا ہوں اس لئے میں کہتا ہوں بھئی سیکھو یہ دلیل بیان کیسے کرنی ہے مسئلہ سمجھانا کیسے ہے کس باطل کے خلاف کس علاقے میں کیسے کام کرنا ہے یہ کام کرنا سیکھ لوگے توجہ رکھو میں اس لئے گزارش کروں میں آپ کو ترغیب کیوں دیتا ہوں تاکہ اللہ کرے آپ باطل کے خلاف کام ایسے کریں الجن نہ ہو لڑائی نہ ہو ٹکر نہ ہو پھڑا نہ ہو ڈنڈا نہ چلے کیس نہ بنے آپ اعتدار کے ساتھ کام کرو اس لئے میں ترغیب دیتا ہوں بھی آپ لوگ پڑو اور سیکھو کام کرنے کا سلیکہ سیکھو اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے موسیقی